کیوں کمبکرن لگاتار سوتا تھا چھ مہینے؟ کس نے دیا تھا اسے یہ وردان؟ اور ایک ایسی مہلہ جو بنی چودہ سو بچوں کی ماں لیکن کیسے؟ اور ایک ایسا شخص جو سات سو انتیس سالوں تک زندہ رہا ناسا کے سائنٹسٹس بھی اسے دیکھ کر ہو گئے حیران اور ایک ایسا ہوتل جہاں آپ صرف ایک ڈالر میں پورا دن موج مستی کر سکتے ہیں اور اتنی گندی طرح سے تیار ہوتا ہے مکھانا دیکھ لیا تو دوبارہ کھانے کا من نہیں کرے گا اور کیا ہوگا اگر دنیا کے سارے سکول اچانک بند ہو جائے جاننے کے لیے بس بنے رہے انت تک ہمارے ساتھ نمبر بارہ مکھانا تو آپ سب ہی نے کھایا ہوگا دکھنے میں تو یہ کافی ہلکا پھلکا ہوتا ہے اور اس میں کوئی خاص سواد بھی نہیں ہوتا لیکن اسے بنانے میں کافی محنت لگتی ہے مکھانے کی کھیتی تالاب کے گندے پانی میں کی جاتی ہے گوتا خور پانی کے اندر سے مکھانے نکالتے ہیں جو سب سے پہلے کچھ اس طرح کے دکھائی دیتے ہیں پھر انہیں کئی گھنٹوں تک پیروں سے کچلا جاتا ہے اس کے بعد انہیں تالاب کے پانی میں ہی خوب اچھے سے دھویا جاتا ہے پھر انہیں کٹوں میں بھر کر کارخانوں اور فیکٹری تک لائے جاتا ہے جہاں انہیں الگ الگ آنچ پر بھونا جاتا ہے آنچ پر بھونے جانے کے بعد انہیں پیٹا جاتا ہے جس سے اوپر کا چھلکا الگ ہو جاتا ہے اور تب جا کر ہمیں مخانہ ملتا ہے مخانوں کو سائز کے حساب سے الگ الگ چھانٹ لیا جاتا ہے اور پھر انہیں پیک کر دکانوں پر بیچنے کے لیے روانہ کر دیا جاتا ہے نمبر گیارہ ایک سمیہ تھا جب سو ورش تک جینا لوگوں کا سپنا ہوتا تھا لیکن آج تو انسان ساٹھ کی عمر پار کر جائے تو وہ خود کو خوش نصیب سمجھنے لگتا ہے پر بھارت میں ایک شخص ایسے بھی ہوئے ہیں جو سات سو انتیس سال تک جیوت رہے تھے شاید اس بات پر آپ کو یقین نہ ہو لیکن یہ بات پوری طرح سے سچ ہے ساؤتھ انڈیا کے اٹھارہ صدھ پرشوں میں سے ایک صدھ سوامی برمانند پرباکر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی موت پر کابو پا لیا تھا انہیں شیو پرباکر کے نام سے جانا جاتا ہے اپنے جیون میں انہوں نے کل سترہ بار شریر بدلے تھے وہ ایک شریر سے دوسرے شریر میں جا سکتے تھے دوسرے کے من کی بات کو پہچان لیتے تھے یہاں تک کی کچھ لوگوں نے انہیں اڑتے ہوئے یعنی آکاش میں گمن کرتے بھی دیکھا ہے مرنے سے پہلے قریب پچاس سالوں تک انہوں نے پانی میں سمادھی لگائی تھی ان کا جیون آج بھی چمتکاروں اور رہسیوں سے بھرا ہوا ہے نمبر دس سندھتائی سبکال ایک ایسی محلہ ہے جو چودہ سو بچوں کی ماں ہے انہوں نے اپنا پورا جیون کافی سنگھرش میں بٹایا ہے بچپن سے ہی پڑھائی کی اچھا تھی لیکن جب وہ چوتھی کلاس میں تھی تب ہی پریوار نے ان کی شادی تیس سال کے شخص سے کر دی اس سمیہ سندھتائی صرف دس سال کی تھی شادی کے بعد سسرال میں پرتاڑیت کیا گیا سسرال والوں کے سامنے جب پڑھائی کی بات کی تو انہوں نے گھر سے دھکے مار کر باہر کر دیا اس سمیہ سندھتائی پریگنٹ تھی گربہ وستہ میں دردر بھٹکتی رہی اور ریلوے سٹیشن پر اکیلے ہی بچی کو جنم دیا جنم کے بعد بچی کی نال بھی پتھر سے کاتی تھی ایک مہیلہ کی زندگی میں اس سے بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا ہے سندھتائی ریلوے سٹیشن پر ہی بھی بھیخ مانگ کر اپنا گزارہ کرنے لگی ایک دن انہیں روتا ہوا اناتھ بچہ دکھا انہوں نے من بنا لیا کہ وہ بچوں کے لیے کچھ کرے گی اور بچے کو گود لے لیا ایک کے بعد ایک وہ بچوں کو گود لیتی گئی اور بھیخ مانگ کر ہی سب کا گزارہ کرتی کچھ ٹرائبل لوگوں نے سندھتائی کو رہنے کے لیے جگہ دی اور پھر اپنے نیک کاری کی وجہ سے وہ فیمس ہونے لگی بعد میں مہاراشتر میں انہوں نے انجیو کھولا اور اناتھ بچوں کو پڑھانا شروع کیا اپنے جیون انہوں نے بچوں کے لیے سمرپت کر دیا انہوں نے کل چودہ سو پندرہ سو بچوں کو گود لیا تھا اس نیک کاریے کے لیے انہیں سات سو سے ادھک اوارڈز ملے بھارت سرکار کی اور سے انہیں پدمشری پرسکار سے بھی نوازا گیا سال دو ہزار بائیس جنوری میں انہوں نے ستر سال کی عمر میں انتیم سانس لی نمبر نو کیا آپ نے سبھی سوچا ہے کہ دنیا کے سارے سکول بند ہو جائے تو کیا ہوگا اگر ایسا ہوا تو سارے ٹیچرز بے روزگار ہو جائیں گے سکول کے ساتھ ساتھ کالیج ٹیوشن اور انسٹیٹیوٹس پر بھی تالہ لگ جائے گا بچے تو بہت خوش ہو جائیں گے اور دن بھر موج مستی کریں گے انہیں کسی بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اور ماتا پتہ کی ٹینشن بڑھ جائے گی کچھ ماتا پتہ خود ہی بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں گے دھیرے دھیرے ٹیکنالوجی کم ہونے لگ جائے گی کیونکہ کسی کو سائنس کی جانکاری ہی نہیں ہوگی پہلے کی طرح وار شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ہم آدھی مانووں کی طرح جیون جینا شروع کر دیں گے نمبر آٹھ کچھ لوگوں کو انسان ہوتے ہوئے بھی جانور جیسا بننے کا شوق ہوتا ہے ڈینس آونر بھی ایک ایسے ہی شخص ہے جنہیں ڈی کیٹ مین اور ریال لائف ٹائگر کہا جاتا ہے امریکہ کے رہنے والے ڈینس کو بچپن سے ہی بلی اور ٹائگر کافی پسند تھی اور وہ بھی بلی جیسا بننے کے خواب دیکھتے تھے ڈینس بلی کی طرح پیڑ پر چڑھتے اور کچھا مانس کھاتے تھے اس کے بعد انہوں نے ٹیٹو اور پلاسٹک سرجری کی مدد سے اپنا چہرہ بلی جیسا کرا لیا یہاں تک کی بڑے بڑے بال بھی لگوا لیے ڈینس آونر کو دیکھ لوگ حیران رہ جاتے ہیں ان کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج ہے نمبر سات کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مہنگے ہوتل کے کارند گھومنے جانے کا پلان ہی کینسل ہو جاتا ہے لیکن جاپان میں ایک ایسا ہوتل ہے جہاں آپ صرف ایک ڈالر میں رکھ سکتے ہیں سو روپے سے بھی کم میں آپ کو ایک دن کا سٹے مل جائے گا لیکن یہاں ایک شرط ہے اصل میں آپ کے سٹے کو سوشل میڈیا پر لائیو سٹریم کیا جائے گا اس سے آپ کی پرائیویسی کی ووٹ لگ جائے گی لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں کو یہ ہوتل پسند آتا ہے یوٹیوب پر لوگ ایسے لوگوں کی ویڈیوز بھی پسند کرتے ہیں حالانکہ مہمانوں کی باتچیت کو پرائیویٹ رکھا گیا ہے اور باتروم میں کوئی کیمرہ نہیں ہے باقی ہر جگہ اس روم میں کیمرہ لگا ملے گا کیا آپ ایک ڈالر میں اس ہوتل میں رکنا پسند کریں گے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں نمبر چھے پارک میں جو بینچ یا ٹیبل لگی ہوتی ہے وہ کافی مضبوط نظر آتی ہے دھوپ یا موسم کی مار کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور سالوں تک وہ صحیح سلامت رہتی ہے اصل میں یہ ٹیبلز کسی میٹل کی یا لکڑی کی نہیں بلکہ کونکریٹ کی بنائی جاتی ہے کونکریٹ اور سیمنٹ کو پہلے الگ الگ سانچوں میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں پارک میں لے جا کر اسیمبل کر دیا جاتا ہے کونکریٹ کی بنی ہونے کے کارن ہی یہ کئی سالوں تک خراب نہیں ہوتی نمبر پانچ مٹھائیوں پر لگی چاندی کی ورک تو بہت اچھی لگتی ہے اور ایسی مٹھائی دیکھتے ہی اسے کھانے کا من کر جاتا ہے لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ یہ چاندی کی ورک لگائی کیوں جاتی ہے اور اسے کھانے سے نقصان تو نہیں ہوتا بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ روٹی لپیٹنے والے فائل پیپر کو ہی مٹھائیوں پر لگا دیا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے روٹی لپیٹنے کے لیے ایلیومینیم فائل کا استعمال ہوتا ہے جبکہ مٹھائیوں پر سلور فائل چڑھائی جاتی ہے سلور کے اندر انٹی بیکٹیریال گن پائے جاتے ہیں جس سے مٹھائیوں کی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے ساتھ ہی یہ مٹھائیوں کی چمک بھی بڑھاتی ہے فوڈ سٹینڈرڈ سیفٹی کے انسار سلور نون ٹاکسک ہوتی ہے اور اسی لیے اسے کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے نمبر چار اس دنیا میں کئی ایسی وچتر جیو جنتو ہے جنہیں دیکھنے پر آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوگا اب آپ ذرا اس مچھلی کو ہی دیکھ لیجئے یہ صاف پانی میں رہنے والی ایک مچھلی ہے جو اپنی یونیک شیپ کے کارن جانی جاتی ہے اس مچھلی کا موہ دیکھ ایسا لگتا ہے مانو کسی نے مار کر اس کی آنکھیں سوجھا دی ہوں اور کئی بار ایسا لگتا ہے جیسے یہ انسانوں سے باتے کر رہی ہو یونیک شیپ کے کارن ہی لوگ اس مچھلی کو پسند کرتے ہیں اور اپنے گھر پر ایکویریم میں رکھتے ہیں نمبر تین اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک ٹرین کو صرف لوکو پائلٹ چلاتا ہے لیکن اصل میں لوکو پائلٹ تو صرف ایک پیادہ ہوتا ہے اصل میں ٹرین چلانے میں لوکو پائلٹ کے علاوہ اسسٹنٹ لوکو پائلٹ ٹی ٹی سٹیشن ماسٹر گارڈ پینٹری سٹاف لائن مین صفائی کرمچاری ٹریفک کنٹرولر پوائنٹس مین ریزرویشن سٹاف گیٹ مین اور آر پی ایف سٹاف کی ضرورت پڑتی ہے ان میں سے کچھ لوگ بھی کم ہو گئے تو پورا ریلوے سسٹم بگڑ جائے گا نمبر دو اگر آپ کسی چینٹی کے چاروں اور ایک لائن یا سرکل بنا دیں گے تو وہ چینٹی اسے کبھی پار نہیں کرے گی لیکن بھلا ایک لائن سے چینٹی کو کیا فرق پڑتا ہے کیا وہ اسے لکشمن ریکھا سمجھ لیتی ہے اصل میں ایک چینٹی دھوسری چینٹی کی گند کو محسوس کرتی ہے اور اس کے پیچھے ہی چلتی ہے پین سے لائن کھینچنے پر وہ گند ٹوٹ جاتی ہے اور چینٹی اپنا راستہ بھٹک جاتی ہے ساتھ ہی پین کی انک کی سمیل چینٹیوں کو برداشت نہیں ہوتی اور کئی چینٹی تو گول گھیرے میں گھوم کر ہی اپنا دم توڑ دیتی ہے نمبر ایک رامائن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمبھ کرن چھے مہینے سوتا تھا اور ایک دن کے لیے اٹھتا تھا ایک دن اٹھ کر وہ بھر پیٹ کھانا کھاتا اور پھر سو جاتا تھا اصل میں کمبھ کرن اتنا بڑا اور وشال تھا کہ وہ روزانہ سیکڑوں ہزاروں لوگوں کا کھانا کھا جاتا تھا اس کے کھانے کے کارن دھرتی پر ان کی کمی ہونے لگی تھی دیوتا بھی اس بات سے پریشان تھے لیکن راون کے ڈر کی وجہ سے کچھ نہیں بول پاتے تھے ایک دن راون ویبھیشن اور کمبھ کرن نے مل کر برحمہ جی کی تپسیا کی اور برحمہ جی تپسیا سے خوش ہو گئے انہوں نے کمبھ کرن سے ایک وردان مانگنے کے لیے کہا اسی بیچ دیوتاؤں نے ماں سرسوتی کے پاس جا کر مدد مانگی اور کہا کہ جب بھی کمبھ کرن وردان مانگے تو آپ اس کی جیب پر وراجمان ہو جانا کمبھ کرن نے برحمہ جی سے اندرہ سن مانگا لیکن تب ہی سرسوتی ماں کے پرہاو کے کارن اس کے موہ سے ندرہ سن نکل گیا اور برحمہ جی نے اسے ندرہ کا وردان دے دیا اس کارن کمبھ کرن چھے مہینے تک لگاتار سوتا تھا تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہاں تو اس ویڈیو کو ادھک سے ادھک لائک اور شیئر کریں آپ کو ان میں سے کونسا فیکٹ سب سے مزیدار لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں